مولانا صاحب یہ بتائے کہ ایک شخص ہو اس کے پاس مال بھی ہو روزگار بھی ہے سب کچھ اس کے پاس ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا صاحب نصاب ہے اور وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا ہے اور اللہ کے اس حکم کو وہ پورا نہیں کر رہا ہے تو اس پہ کیا وعید ہے اس کے لئے کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والے دن بقرہ عید کے نماز کے خطبہ کے دورہ فرمایا کہ وہ شخص جو قربانی کی وسط رکھتا ہو قربانی کر سکتا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہرگز ہرگز نہ آئے تو اتنی بہت شدید وعید ہے کہ ایک بندہ جو ہے باوجود وسط کے اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہوا ہے اور وہ اس میں سے قربانی نہیں کرتا ان دنوں میں تو قربانی کے ایام ہے اس میں قربانی نہ کریں صاحب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہرگز مت آئے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے وسط دی ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لئے قربانی کریں موسیقی